بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جھٹ پٹ بننے والی شائع ٹکڑے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ جیسے ملائی کی طرح موں میں گل جاتے ہیں تو آئی ہوپ کی آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے گی اور آپ گھر میں بھی ضرور ٹرائی کریں گی تو چلیے فٹا فٹ ہم اپنے شائع ٹکڑے کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تقریباً ساتھ سے آٹھ بڑڈ کے سلائسز لے لیے ان کے ہم نے کنارے کاٹ دینے اس طرح سے ساری بڑڈ کے سلائسز کے میں کنارے کاٹ کر کے اور ایک سائٹ پہ رکھ لوں گی اس سارے بڑڈ کے سلائسز کے کنارے میں نے کاٹ کر لیے آپ ان کو ہم نے درمیان سے کاٹ کے دو دو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اب سب سے پہلے ہم شگر سیرپ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ہاف کپ کے قریب چینی لیے اور اس میں ہاف ہی کپ میں پانی کا ایٹ کروں گی ہم نے کوئی ایک تار یا دو تار کا شیرہ تیار نہیں کرنا ہے بس یہ ہم نے ایک سیرپ تیار کرنا ہے شگر سیرپ جب تک ہماری چینی میلٹ ہوتی ہے چمچ کو ہم برابر چلاتے جائیں گے اور بس ایک بوائل آنے تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے جب ایک بوائل آ جائے گا تو یہ شگر سیرپ ہے ہمارا یہ ریڈی ہو جائے گا اب ایک میں نے پین لے لیا ہے اس میں میں ہاف کپ کیکری بوائل ڈال لوں گی اور سارے بریڈ کے سلائسز ہم نے ایک ایک کر کے ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لینا ہے جب ہمارے بریڈ کے سلائسز فرائے ہو جائیں گے تو اس کو پھر ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں ایک کچن ٹاول میں نے رکھ لیا ہے اور اس میں میں یہ سلائسز جو ہیں وہ نکال کے رکھتی جاؤں گی تاکہ جتنا بھی ایکسس سوائل ہے وہ سارے کا سارا ابزورب ہو جائے اس طرح سے سارے کی سارے پیسز کو میں نے فرائے کر لیا ہے یہ دیکھیں سارے پیسز میں نے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم کسٹر تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک لٹر کے قریب دودھ لے لیا ہے اور اس میں میں نے ہاف کپ کے قریب چینی ایڈ کر دی ہے چینی کو مکس کر کے اور اس ہاف کپ کے قریب میں نے دودھ میں چار کھانے کی چمچ ونیلا کسٹر پاورڈر مکس کر کے اور میں نے گھول لیا تھا وہ میں نے دودھ میں ایڈ کر دی ہے جس طرح نورملی ہم گھر میں کسٹر بناتے ہیں یہ کسٹر کو ایڈ کر کے اور ہم چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ لمس سیاہ کٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں بہت زیادہ ہم نے کسٹر کو ٹھیک نہیں کرنا ہے بس اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ یہ دیکھیں سپون پر جو ہے یہ لگ گیا کسٹر اب ایک میں نے کھلے موں کا یہ باول سا لے لیا اور اس میں میں جو ہم نے سیرپ بنایا تھا اس میں اپنی بریڈ کی پیسز ہم ڈپ کر کے اور اس طرح سے ہم لیئرنگ کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم ایک لیئر بنائیں گے چھیرے میں ڈپ کرتے جائیں گے بریڈ کے سلائسز کو اور اس طرح سے لیئرنگ کرتے جائیں گے سارے سلائسز کی میں نے لیئر بنا لیئے اب اوپر سے ہم کسٹرڈ پور کرتے جائیں گے اچھی طرح سے ہم نے کسٹرڈ کو سارے پیسز کی اوپر پور کرنا ہے اب ہم سیکنڈ لیئر لگائیں گے اس طرح سے سارے پیسز کو ہم نے ون بائی ون رکھ لیئے اور اب اوپر سے ہم دوبارہ سے کسٹرڈ پور کر دیں گے اچھی طرح سے ہم نے سارے پیسز کے اوپر کسٹرڈ کو پور کرنا ہے اور کسٹرڈ ہم نے تھنڈا نہیں کرنا بلکہ گرم گرم ہی کسٹرڈ ہم نے پور کرنا ہے تاکہ جو بریڈ ہماری ہے وہ سوڑی سوفٹ ہو جائے اب میں ڈرائی فروڈ سے اٹھ کر دوں گی میں نے بادام اور پستے کٹ کے اور اس کے اوپر ڈال دیئیں اور آخر میں میں کاجو سے گارنش کر دوں گی یہ بہت ہی مزیدار ہمارے شاہی ٹکڑے بن کے تیار ہیں اب بھی گھر میں اپنے پچھوں کو بنا کے کھلائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ